سید سرفراز حسین شاہ پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار ہیں پی ایس 32 کا یہ نتیجہ ہے اٹھاون ہزار ساس سو اکسٹھ ووٹ حاصل کیے ہیں سید سرفراز حسین شاہ نے پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار ہیں اٹھاون ہزار ساس سو اکسٹھ ووٹ حاصل کیے ہیں پی ایس 32 سننشیر و فیروز سید سرفراز حسین شاہ کامیاب ہوئے ہیں اٹھاون ہزار ساس سو اکسٹھ ووٹ حاصل کیے ہیں ایک اور اہم نتیجے سے متعلق آپ کو آگاہ کریں این ایک سو چون سٹھ لوڈرہ میں مسلم نگنون کے عبد الرحمن کانجو کو شکست ہو گئی ہے ازاد امیدوار فراست نون اکتر ہزار نو سو اسی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں این ایک سو چون سٹھ لوڈرہ میں مسلم نگنون کے عبد الرحمن کانجو کو شکست ہوئی ہے ازاد امیدوار فراست نون اکتر ہزار نو سو اسی ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں این اے ایک سو چون سٹھ لودھرہ میں مسلم لگ نون کی عبد الرحمن کانجو کو شکست ہوئی ہے احمق خبر دیں آپ کو لودھرہ سے خیر حتمی خیر سرکاری رتاج کے مطابق این اے ایک سو چون سٹھ کا رتیجہ آپ کی سکرین پر مسلم لگ نون کی عبد الرحمن کانجو کو شکست ہوئی ہے آزاد امیدوار پاکستان طریقہ انصاف کے معی espero آفتہ فراز نون پہلے نبر پر موجود ہیں این اے ایک سو چون سٹھ لودھرہ کا علاقہ ہے مسلم لگ نون کو شکست ہوئی ادھرہ کا یہ علاقہ ہے پنجاب کا مسلمی نون کو شکست ہوئی یہاں پہ آزاد امیدوار فراز نون اکہتر ازار نو سو اسی ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں خبر پختون خواہ کا روک کرتے چلے تو خیر حتمی خیر سرکاری نتائج آپ تک پہنچا رہے ہیں لو اردیر سے انی چھے بشیر خان آزاد امیدوار چھہتر ازار دو سو انسٹھ ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں لو اردیر کا ریزلٹ ہے انی چھے بشیر خان جو کہ آزاد امیدوار ہے چھہتر ازار نو سو انسٹھ ووٹ لے کر اس وقت سب سے آگے ہیں خبر پختون خواہ کا انی سکس کا یہ علاقہ ہے اہم سیٹ ہے یہ بشیر خان آزاد امیدوار چھہتر ازار دو سو انسٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں بشیر خان نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو شکست دی ہے انی چھے کا یہ نتیجہ ہے لو اردیر کا جہاں پر آزاد امیدوار بشیر خان نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو شکست دی ہے چھہتر ہزار دو سو انسٹھ ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں پی ایس اٹھاسی کا نتیجہ آپ تک پہنچاتے چلے خیر حتوی خیر سرکاری نتائج ای پی ای نیوز کی سکرین پر اجاز خان آزاد امیدوار سترہ ہزار پارسو اسی ووٹ لے کر اب تک سب سے آگے ہیں کراچی ملیر کا یہ علاقہ ہے پی ایس اٹھاسی اجاز خان آزاد امیدوار سترہ ہزار پارسو اسی ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں سندھ اسمبلی کا رکھ کرتے ہیں تو پی ایس اٹھاسی کراچی ملیر کا علاقہ ہے اجاز خان سترہ ہزار پارسو اسی ووٹ لے کر اس وقت سب سے آگے ہیں پی ایس اٹھاسی کراچی ملیر کا یہ علاقہ ہے سندھ اسمبلی کی سیٹ ہے اجاز خان جو کہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑے سترہ ہزار پارسو اسی ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں آپ کو این ایک سٹھ جہلم سے یہ نتیجہ دیں گے چوہدری فاروق علطاف پاکستان مسلم لگنون کے ٹکٹ پر چھتیس ہزار ساتسو اکیس ووٹ لے کر جیت کے ہیں اس نتیجہ سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں این ایک سٹھ چوہدری فاروق علطاف کامیاب قرار پائے ہیں اور چوہدری فاروق علطاف دوہزار اٹھارہ کی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے اور تحریک آدم اعتماد کے دوران انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آدم اعتماد کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف سے علیہت کی اختیار کی تھی ایک اور بڑا حل کا ہے سرگودہ کا این اے چیاسی محمد مقداد علی خان آزاد امیدوار ہیں چھپن ہزار چھے سو ووٹ لے کر جیت گئے ہیں